یا ایوہ اللہزین آمنوا تاقو اللہ والتاغر نفس ما قدمت لغت و تاقو اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ العظیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم حمد و صلاح کے بعد عزتوں کی مسلمت پر جلوہ فراز عالی مرتبت زیوہ قادم محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام زبیر احتشام برادر علیہ السلام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ باتوفی کے باری تعالی مجھے اور آپ کو بارگاہ ربوبیت میں سجدہ ریزی کے شرف کے بعد درس قرآن مجید کی صحابت مندیاں نصیب ہو رہی ہیں دعا ہے اللہ تعالی میری اور آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفی کے عمل نصیب فرمائے ارشاد فرمائے یا ایوہ الذین آمنوا تقو اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جو یعنی تقوی اختیار کرو والتانظر نفس ما قدمت لغد اور ہر جان یہ دیکھیں کہ اس نے آنے والے کل کے لئے آگے کیا بھیجا ہے اور اللہ سے ڈر جو ان اللہ خبیر بما تعالو بے شر تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالی اس سے باخبر ہے صورت الحشر کی اس آیہ نور کے اندر اہل ایمان کو مخاطب کر گے دو مرتبہ تقوی کے اختیار کرنے کا حکم صادر فرمایا گیا تقوی کیا ہے کہ قرآن انجید میں مختلف مقامات بر اہل ایمان کو متقی بننے کی دعوت دی گئی ہے تقوی کیا ہے بعض نے کہا کہ نیکی کے کرنے کا نام تقوی ہے بعض نے کہا کہ گناہوں سے بجنے کا نام تقوی ہے پوچھا گیا کہ تقوی کیا ہے کہا سائل گبھی تو ایسی وادی سے گزرا ہے جہاں بہت سری کانٹے دار جاڑیاں ہوں قال نام جی جناب گزرا ہوں کہا پھر تو نے کیا کیا کہا میں نے اپنے دامن کو سمیٹ لیا کہ کہیں کوئی کانٹے دار جاڑی میرے دامن کو تار تار نہ کر دے قالا فضا کا تقوی بیٹا یہی تو تقوی ہے کہ بندہ دنیا سے اس طرح سے گزر جائے کہ گناہوں کا کوئی دبا اس کی چٹی روح کو میلہ نہ کر سکے اتنی خوبصورت زندگی گزارنے کا نام تقوی ہے تقوی کیا ہے خوف خودہ خشیت الہی کا نام تقوی ہے تقوی کیا ہے کسی نے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کر پوچھا تھا کہ حضرت تقوی کی تعریف تو کیجئے تو حضرت امام احمد بن حنبل فرمانے لگے احمد بن حنبل کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ تقوی کی تعریف کریں کہا تقوی پوچھنا ہے تو جا کے بشرح حافی سے پوچھو جو حکومت کے متینہ کونوں سے پانی بھی نہیں پیتا ہے جس کو پیاس لگتی ہے تو شہر سے باہر جا کر دریا کنارے بیٹھ کر اپنی پیاس بجا کر واپس پلڑتا ہے اور جو حکومت کا اتنا بوجھ بھی اپنے زمین پر نہیں رکھتا ہے کہا اسے حق پہنچتا ہے کہ وہ تقوی کی تعریف کریں اور یہی امام احمد بن حنبل ہے کسی نے آ کر ان سے کہا کہ حضرت لوگ آپ سے دین سیکھتے ہیں فقہ کی خیرات لیتے ہیں احادیث رسول کا نور حاصل کرتے ہیں زمانہ آپ کے پاس ہاتھ ہے اور آپ ہے کہ حضرت بشرحافی کے پیچھے باگتے پھٹے تو حضرت امام احمد بن حنبل فرمانے لگے احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے بشرحافی اس رب کو جانتا بھی ہے کہا میں اس لئے ان کے پاس جانتا ہوں اقبال نے کہا تھا تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوھر بادشاہوں کے خزینوں میں بادشاہ کی چوکھڑ پر بھی تمہیں یہ دولت نہیں ملے گی جو ایک فقیر کی صحبت سے تمہیں نصیب ہو جائے گی تو کہا کہ یہی امام احمد بن حنبل ہے ان کا دربات لگا تھا لوگ آ کے سوال پوچھ رہے تھے ایک خاتون آگے بڑھی اور اس نے کہا حضرت ایک مسئلہ تو بتائیں کہا پوچھو کیا ہے کہا کہ میں راب اندیرے میں بیٹھ کر سوت کاتتی ہوں تو کبھی کبھی بادشاہ وقت کی سواری کا بھی گزر ہوتا ہے سونے کے شمادان لیے خادمین بھی آگے آگے چل رہے ہوتے ہیں تو ان کی روشنی کچھ میرے ویڑے میں بھی پڑتی ہے اور کچھ سوت میں اس میں بھی کات لیتی ہوں لیکن جب صبح دیکھتی ہوں تو کالیٹی میں فرق آ چکا ہوتا ہے اندیرے میں کاتا ہوا سوت اور طرح کا ہوتا ہے اور روشنی میں کاتا ہوا سوت اور طرح کا ہوتا ہے مجھے بتایا جائے جب صبح و بازار میں بیچنے کے لیے جاؤں تو ایک ہی ریٹ پر بیچ دیا کروں یا کہ الگ الگ کر کے بیچا ہوں حضرت امام احمد بن حمل فرمانے لگے بہن اپنا تعارف کرو اس نے کہا حضرت سائل سے اس کی ذات تو نہیں پوچھی جاتی میں جو بھی ہوں جہاں کی بھی ہوں آپ کو اس سے کیا غرص آپ مجھے سوال کا جواب دیجی حضرت امام احمد بن حمل فرمانے لگے کہ بعض اوقات سائل کے بدلنے سے سوال کی نوئیت بدل جاتی ہے لہٰذا تمہیں بتانا ہوگا کہ تم کون حضرت امام احمد بن حمل بھی دیکھنا چاہتے تھے یہ کون خوش قسمت خاتون ہیں جس اپنے لکمے کی اس قدر حفاظت پیشے نظر ہم تو کہتے ہیں نا سیلزمین کو کہ شام کو پرافٹ اتنا نکلنا چاہیے سیل اتنی ہوئی جائے کسی کا گلہ کٹو یا کسی کی جیب کٹو جھوٹ بولو یہ ساتھ یہ میری غرص نہیں ہے مجھے پیسے پورے ملنے چاہے وہاں پر کیا میار ہے دل کھٹک رہا ہے کہیں یہ میرے لئے نجائز نہ ہو اور پوچھا کیا جا رہا ہے کہاں بادشاہ کی سوالی گزرتی ہے کچھ گوشت نہیں تھوڑی دیر کے لئے وہ بھی میرے ویڈے میں پڑتی ہے اور کچھ سوٹ نہ اس میں بھی کام دیتی ہو صبح دیکھتی ہو کوالٹی میں فرق ہوتا ہے بتایا جائے ایک ہی ریٹ پر بیچا کرو یا علاق علاق کر کے بیچا کرو حضرت امام احمد بن حنبل فرمان لگے بین اپنا تعارف کرو حضرت احمد حضرت سائل کی ذات تو نے پوچھی جاتا ہے کہاں نہیں بعض اوقات سائل کے ساتھ سوال بدل جاتا ہے اس نے آنکھیں نیچی کر کے کہا حضرت میں حضرت بشرحافی کی ہی حبشیرہ ہوں کہاں پہنگ اوروں کے لئے تو جائز ہو سکتا ہے بشرحافی کے گھرانے کے لئے جائز نہیں ہو سکتا بندہ جتنے بڑے منصب پر ہوتا اس کی احتیاط بھی اتنی بڑی ہوتی ہے نیچے بیٹھنے والوں کے لئے مسئلہ اور ہے مسئلہ پر بیٹھنے والے کے لئے فتوہ اور ہوتا ہے جس سے لوگ فانو کر رہے ہیں جس کو لوگ اپنا پیشوہ مان رہے ہیں جس کو لوگ اپنا رہنما مان رہے ہیں اس کے لئے بات ہو رہا ہے حضرت امام عاظم امام ابو حنیفہ علی رحمہ آپ وضو فرما رہے تھے کہ ایک چھوٹی بچی پانی کا گڑا بڑھ کر واپس پلٹنے لگے تو امام صاحب کہاں امام صاحب کہاں کہ بیٹا ذرا احتیاط سے چلنا آگے پھسلن ہے کہیں تم گرنا چاہے تو وہ چھوٹی بچی کہنے لگے حضرت میرا کیا ہے میں گروں گی تو زیادہ سے زیادہ یہ مٹکہ ٹوٹے گا دو آنے کا صبح و بزار سے اور خریدنا ہوگا آپ خیال کرنا اگر آپ پھسل گے تو امت رسول پھسل جائے گی بندہ جتنے بڑے منصب پر تو اس کی احتیاط اتنی بڑی ہوتی ہے پڑھنے ہوتے مان کرینا تے نا آکھی میں پڑھیا اور جبار کا ہر صداوے متہ روڑ دوے دودھ پڑھیا تو یہ تقویٰ ہے تقویٰ کیا ہے نیکی کرنے کے باوجود ڈرتے رہنا کہ بتا جی میری نیکی بھی قبول ہوئی ہے یا کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کا دن اور زاروں کی تار آنکھوں میں آنسوں کسی نے دیکھا تو کہا عمر آج تو عید کا دن ہے آج تو خوشیوں کا دن ہے اور آپ کی آنکھوں میں یوں زاروں کی تار آنسوں کیوں ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے صاحب عید کا دن تو اس کے لیے ہے جس کے روزے قبول ہو گئے اور جس کے قبول نہیں ہوئے اس کے موہ پہ مار دئی گئے عمر کو نہیں پتا اس کے روزے قبول ہوئے نہیں ہے یہاں کے لیے ہم نے تو چار دن ترافی پڑھ لی دو دن نمازیں پڑھ لی تو ہم جو ہے وہ باقی پوری قوم کو حکارت کی نگاہ سے دیکھنے لگے یہ نہیں ہے صاحب تقوی یہ ہے کہ نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتا رہے کہ پتہ نہیں نیکی بھی قبول ہوئی ہے اللہ حکم پر اچھا آپ وہ میں تقوی کی ایک اور بات سناتا ہوں خشیت الہی خوف خدا کا نام تقوی ہے حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ کے پاس ایک بڑھیا آئی اور آ کر کہنے کے حضرت ایک مسئلہ تو بتائیں کہا پوچھو کیا ہے کہا مجھے بتائیں آپ کی داڑھی اچھی ہے یا کہ میرے گدے کی دم اچھی ہے اتنا سخت سوال بایزید بستامی سے کیا گیا لیکن آپ کے ماتھے پہ شکر نہیں آیا میں ہوتا تو جاہید شاید کفر کا فتوہ ہاتھ میں مکڑا دیتا لیکن وہ بایزید بستامی کیا کہا بڑھیا فی الوقت تیرے سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے اگر تو میرا خاتمہ ایمان پر ہوا پھر تو میری داڑھی اچھی ہے ورنہ تیرے گدے کی دم بھی اچھی ہے اللہ بھرنگا رنگ سہیلیاں پرنگڑے تیرے پڑھیا اس تا جانیے جس تا توڑ چڑھے ہیں اصلا تو یہ بات ہے حضور السلام نے مہین ہے اِنَّمَ الْآَمَالُ بِالْخَوَاتِينَ آمال کا دارندر حسنِ خاتمہ پر ہے مرات اس حال میں تھا حضرت ابو بلیکہ رضی اللہ تعالیٰ لہو تابعی رسول ہے اور وہ فرماتا ہے کہ میں تیس اصحاب رسول سے ملاقات کی تابعی وہ ہوتا جس نے صحابی سے ملاقات کی مہتبہ تیس اصحاب رسول سے ملاقات کی ہے اور جس شخص سے بھی میری ملاقات ہوئی وہ سخت پریشان تھا اور کہتا تھا بس دعا کرو خاتمہ ایمان پر ہو جائے مرد کے وقت کلمہ سلامت مل جائے اور دین سلامت لے کر چلے جائے یہ کون کہہ رہے ہیں صحابی رسول کس کو کہہ رہے ہیں تابعی رسول کو نصیت کر رہے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ یہ کون سے مولیسہ بلائی تھے انہوں نے پھر ڈرانا شروع کر لی ہے یہ خوش تقریر کر گئے ایک نہیں دو نہیں تین تیس صحابہ سے ملاقات ہوئی مطلب ملاقات کرنے کے بعد جب اٹھنے لگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دعا کرنا ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے جو کلمہ حضور نے پڑھایا ہے جو بات حضور نے سکھائی ہے جو دین حضور نے دیا ہے وہ سلامت لے کر چلے گے تو ہم کامیاب ہیں اور یہ کون کہہ رہے ہیں یہ حضور کے صحابہ کہہ رہے ہیں میں آؤرہاں آپ ذرا اپنا محاسبہ کر رہے ہیں ہم کس چکا پہ کھڑے ہیں صاحبو اتاق اللہ اللہ سے ڈرو یعنی تقوی اختیار کرو اچھا آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ تو آپ نے صدیوں پرانی مثالیں لے دی وہ دور بھی صحابہ کا تھا تابعین کا تھا خوف خدا تھا خشیت الہی تھی لوگوں کے مزاج جو ہے وہ تربیت یافتہ تھے لوگ اور وہ تقوی والی لوگ تھے تو میں آپ کو یہ کل کی کہانی سنا دیتا ہوں شہر فیصلہ باد آباد ہے اور ایک شخص درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے رسول کی حدیث کا نوب بانٹ رہا ہے شخصیت کا نام ہے حضور محدیس آزم پاکستان علی رحمہ مولانا محمد سردار احمد رزوی علی رحمہ آپ در سے حدیث ارشاد فرما رہے تھے جب نشیست برخواست ہونے لگی تو ایک نوجوان آگے بڑھا اور اس نے حضرت کو بیس روپے حدیعہ پیش کیا اور کہنے لے گا حضرت یہ بیس روپے حدیعہ کو قول کر لیں تو آپ فرمانے کے بیٹھے یہ بیس روپے کس بات کے ہیں حسنے کا حضرت دا سرپے مسجد کے لیے ہیں اور دا سرپے آپ کے مدرسہ کے لیے ہیں تو حضرت محدیس آزم پاکستان علی رحمہ فرمانے لگے کہ بیٹا میرے لیے مسارہ آسان کر دو اور مجھے یہ بھی بتا دو کون سا نوٹ مسجد کا ہے اور کون سا نوٹ مدرسے کا ہے تاکہ جو مسجد کا ہے وہ مسجد کے گلے میں جائے اور جو مدرسے کا ہے وہ مدرسے کے گلے میں جائے صاحب جنہوں نے نوٹ بھی آگے پیچھے نہ نہ ہونے دیا ہو تم آج بھی ان کی قبر پر سلام پیش کر کے دیکھو تمہیں زندگی گزارنے کا اسلوب سمجھ میں آئے گا تمہیں روحانیہ تقوی رحمتیں بکرتی ہوئی اور رحمت کی برکہ اترتی ہوئی محسوس ہوگی جنہوں نے تقویے کی زندگیاں گزاری ہیں میرے استاذی المکرم ایک مرتبہ بیمار ہو گئے تو حکیم صاحب آئے تو انہوں نے نبز دیکھی تو وہ کہنے گئے کہ کمزوری اور نقاحت زیادہ ہے دیسی مرگ کی یخنی جو ہے وہ ان کو پنائے حکیم صاحب گئے کہ تھوڑے دیر کے بعد گھر میں مرگے کے بولنے کی آفاظہ آگئے تو میرے استاذی المکرم فور نوٹ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اتنی جلدی بزار سے مرگا کیسے آگیا تو گھر والوں نے کہا کہ بزار سے نہیں ملگوایا یہ اصل میں مدرسے میں مرگا آیا تھا دیسی تو ہم نے مدرسے والوں کو پیسے بیج دی ہیں اور مرگا مبالی ہے تاکہ ٹائم بچ سکے اور جلدی سے آپ کے لیے جب کھانا تیار کیا جاسکے تو میرے استاذ مکرم فرمانے لگے کہ جلدی جلدی یہ مرگا واپس بیج دو کہا حضور ہم نے پیسے بیجے ہیں اور زیادہ پیسے بیجے ہیں ہماری طرف سے مدرسے کو کوئی فائدہ ہوگا مدرسے کی طرف سے ہمیں کچھ لیا ہے ہم آپ کے مزاد کو سمجھ دیں تو میرے استاذ مکرم فرمانے لگے تم نے ایسے کیا ہوگا لیکن مرگا آتا سب نے دیکھا ہے پیسے جاتے کسی نے نہیں دیکھے مرگا آتا سب نے دیکھا ہے پیسے جاتے کسی نے نہیں دیکھے لہذا احتیاط اسی میں ہے کہ یہ واپس بیچو اور ہم بزار سے ملوا کے کھا دیں یہ ہے تقوی صاحب اور جنہوں نے اس طرح کی زندگیاں گزاری ہو چند لمحے آپ کو ان کی صحبت پر مل جائیں تو ان کی صحبت بھی زندگی کا اس سنوب سمجھا دیتی ہے اللہ اکبر صاحب وہ زندگی احتیاط سے گزارو زندگی تیزی سے گزر رہی ہے میں پیچھے پلڈ کر دیکھتا ہوں تو یہ کل کی بات ہے ہم عفظ کرنے گئے تھے اور آج پچیس تیس سال بیٹھ گئے تیس سال زندگی کے ماضی کے گزر گئے اور ایک دندلہ سا خواب لگتا ہے اچھا تیس پچھلے گزر گئے آگے بیس ہیں دس ہیں پانچ ہیں ایک ہیں اس کا مجھے نہیں پتا اگر میں کہتا ہوں چلو تیس بھی ہوں تو پچھلے تیس گزرتے پتا نہیں لگلا تو آئندہ تیس کا کیا پتا لگتا جو گزر گیا وہ خواب ہے اور جو آنے والا کل ہے اس کا مجھے پتا ہی نہیں ہے اور جو ساس چل رہی ہے اس کو روکنے پر میں قدرت نہیں رکھتا جو چل رہی ہے یہاں آنے سے پہلے میری زندگی زیادہ تھی اب میری زندگی کا آدھا گھنٹہ پونہ گھنٹہ مزید کم ہو گیا ہم لمحہ لمحہ موت کا سفر کر رہے ہیں اور ہم قبر کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں صاحب نہیں ہم چھوٹے ہو رہے ہیں کبھی آپ سیکنل پر بریک لگائیں گا تو گنتی الٹی سٹارٹ ہوتی ہے وہ نوے سے بھی شروع ہونا دیکھتے دیکھتے کہ ہم صفر پہ پہنچ جاتے ہیں یہ ہماری سانسوں کی الٹی گنتی شروع ہے کسی کی پچاس سال سے شروع ہے تو وہ اٹھتیس پہ پہنچ چکا ہے اب پیچھے بارہ ہیں کسی کی چالیس سے کسی تیس سے کسی بائیس سے اور بڑا کھیل اس میں یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ کہاں پر ختم ہو جانی ہے لہٰذا مجھے اور آپ کو وَلْتَغُرْ نَفْسُ مَّا قَدْدَ مَطْلِقَتْ قرآن نے اسی لئے کہا ہر جان یہ دیکھیں اس نے آنے والے کل کے لئے آگے کھان لے جائے دیکھیں آپ بہت زورنا شام کو کلوزنگ کرتے ہیں دکان کی تو شام کو حساب کر کے اٹھتے ہیں کہ آج کیا بچائیں جو اچھا دکان دار ہے جو سمجھ دار ہے وہ شام کو دکان تو آٹھ بہے بند ہوتی وہ دس بہے تعلیٰ لگاتا ہے دو گھنٹے کیا کرتا ہے بیٹھ کے گاہ تو کوئی نہیں بھی نہیں آرہا اچھا جو سیل کی تھی وہ ساری ادھر ہی پڑی ہوئی ہے وہ گلے میں پڑی ہے وہ کہیں نہیں گئی لوگ چلے گے بزار خالی ہے اور وہ لگا ہوا ہے کاپی پینسل لے کر کیا کار رہا ہے وہ حساب کر رہا ہے سارا دن کھپاؤں بچا کیا رہا کیا فائدہ ہوا ہے تاکہ کل میں اگلا دن بہتر بناوں گا اخراجات بھی نکلیں یا کہ نہیں نکلیں لڑکوں کی تنخواہیں بھی نکلیں گھر میں بھی کچھ مجھے بچا کی نہیں بچا ہر دکان دار رات کو حساب کر کے سوتا ہے یہ کیسا انسان ہے دس بیس تیس لاکھ کے کاروبار کا تو رزانہ حساب کرتا ہے کبھی آپ جانتے ہیں ریڈی لگانے والا وہ بھی شام کو جاتے ہوئے پیسے گرنا ہوتا ہے کہ صبح بندی کتنے لے کے جانے ہیں گھر کا خرچہ کتنے ہیں وہ بھی سوچ کے سوتا ہے یار دو لاکھ کی دکان دس لاکھ کی دکان کا تو رزانہ حساب کرتے ہو جو کائنات کی سب سے قیمتی شہطوں میں زندگی دے اس کا حساب کیوں نہیں کرتے ہو کہ اس زندگی میں ہم نے کیا حاصل کیا اس کی بھی تو کوئی بچت ہوئی ہمیں کے نہیں اور ایک دو در ماتے مجھے ان الانسان الافی خسر کا ترجمہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ قرآن نے کہا انسان خسارے بھی ہے فرماتے میں اقصد سو تک اس کا مفہوم اس کا ترجمہ اس کی تشریح اور تفسیر کیا ہے فرماتے پھر میں سمر کن کے بازار میں جا رہا تھا کہ ایک شخص پھٹے پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور آواز کیا لگا رہا تھا ارہمو ارہمو میں یزوب و راسو مالی لوگوں میرے اوپر رحم کرو لوگوں میرے اوپر رحم کرو اگر تم نے برف خریدنے میں دیر کر دی تو میں نے کمائی کیا کرنی ہے جو انویسٹمنٹ جو راسو مال لگایا وہ بھی میرا ختم ہو جائے چونکہ آپ جانتے ہیں برف ایک ایسا سودا ہے جو گاہ کا انتظار نہیں کرتا ٹائم پہ گاہ آ گیا صبح صبح تو ساری بگی فائدہ ورنہ برف تو پیگل ہی رہی ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا گاہ نہیں ہے ہرہ تو برف تو پیگل رہی ہے ہم زندگی کو روک ہی نہیں سکتے صاحب یہ سانسوں کی برف تو تیزی سے پیگل رہی کام کیا آئے گی وہی جو نماز کے سجدوں میں وقت گزر گیا کام کیا آئے گا جو تلاوت قرآن میں گزر گیا کام کیا آئے گا جو حلال کمانے میں گزر گیا کام کیا آئے گا جو رہ خدا میں گزر گیا وہ کام آئے گا ورنہ برف تو پیگل نہیں ہے دیکھیں اس وقت ہم مسجد میں بیٹھے ہیں تو وہ جو سانسوں کی برف پیگل رہی ہے تو وہ ہم زائع نہیں کر رہے ہیں تو ہم اس میں فائدہ اصل کر رہے ہیں ہم قرآن کا نور اللہ کے رسول کی عدیث کو سن کر اس پکلتی ہوئی برف سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اگر ہم یہاں آدھا گھنٹہ نہ بھی بیٹھتے تو دکان پر جا کر برف تو پکل رہی ہے وہ تو نہیں رکھ رہی ہے کوئی کیبل کے سامنے بیٹھا کوئی ٹی وی کے سامنے بیٹھا کوئی شنوکر پر بیٹھا کوئی پانشاہ پر بیٹھا وقت تو گزر ہے سب کا لیکن خوش قسمت وہ ہے جس نے اپنے پگلتی ہوئی سانسوں کی برف کو بامقصد بنا لیا اور شام کو وہی تاجر حساب کر کے خوشی سے اٹھتا ہے جس نے چار انے کمائے ہوتے ہیں یہ ایک جھٹکا موت کا آئے گا انسان قبر کے نیچے جائے گا پھر اس کی اندر کی حقیقی آنکھ کھلے گی اور سارا حسابوں کے داب اس کے سامنے آ جائے گا پھر اس کو سمجھ آئے گی کہ کتنی بڑی غفلت میں زندگی گزار کے آیا ہوں کاش وہ لمحے جو سایہ کیے تھے وہ راہِ خدا پہ لگائے ہوتے وہ قرآن اور حدیث کی زندگی بنا کر گزارے ہوتے تو پھر آج کچھ ریٹ اور ہوتا سہی وہ زندگی بیٹھ رہی ہے لمح لمح موت کے قریب ہو رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کاروبار نہ کریں آپ ضرور کاروبار کریں میں نہیں منا کرتا یہ دین ہے یہ کاروبار کا جو ہے بلکل مکمل سبق سکھاتا ہے قرآن مجید نے خود قرآن کے تجارت کے اصول سکھائے لکھنا ہے وعدہ رہنا ہے گواہ رکھنا ہے سچ بولنا ہے جھوٹ نہیں بولنا یہ شریعت میں سکھا ہے ضرور کاروبار کریں حلال رزق کمائیں تھوڑا کمانیں لیکن پاکیزہ کمائیں جھوٹ کا کاروبار نہ کریں دھوکے کا کاروبار نہ کریں فراڈ کا کاروبار نہ کریں کاروبار ضرور کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے وقت کو بامقصد بنائیں اچھا یہ بھی ہوتا ہے میں آخری بات کروں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہیں انسان کو ایک کام ہدایت دیتا ہے کوئی شخص ہوتا ہے وہ مسجد میں جا کے نفل پڑتا ہے تو اس کو روحانیت ملتی ہے کسی کو درس قرآن سننے سے روحانیت ملتی ہے اس کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے کسی کو دروشی پڑھنے سے روحانیت ملتی ہے کسی کو عمر کرنے سے روحانیت ملتی ہے اور وہ گناہوں سے چھپکارہ حاصل کرتی ہے اب ہر شخص کی ایک اپنی فطرت ہے ان ساری چیزوں میں فی نفسی روحانیت موجود ہے لیکن ہمیں جس دیکھیں دوائیاں تو بخار کی کئی چلتی ہیں لیکن بعض پیشنٹ کو کوئی ایک جو ہے وہ وافق آتی ہے اور وہ کہتا ہے بس وہ والی دوائی لے گا اور مجھے آرام آجائے گا تو یہ بیماریوں کی بیماریاں ہیں اور روحانی علاج دروشیف میں بھی رکھا ہے تلاوتِ قرآن میں بھی رکھا ہے تحجد میں بھی رکھا ہے تلاوتِ قرآن عمجید میں بھی رکھا ہے واضح نسیت سننے بھی بھی رکھا ہے واضح نسیت کرنے میں بھی رکھا ہے یہ میڈیسن تو ہر قسم کی موجود ہے روح کی بیماری کی میں نے دیکھنا ہے کہ مجھے کہاں سے آرام ملتا ہے بہت certain کسی عالم کی گفتگو سنتے ہیں کسی کا پانچ منٹ کا کلیف سنتے ہیں تو آپ کو افاقہ ہوتا ہے تو جس وجہ سے آپ کو ہدایت ملی ہے جس وجہ سے آپ کی بیماری کم ہوئی ہے اس وجہ کو نہ چھوڑے لیکن آپ کو میں لگا ہے ڈاکٹر نے نسخہ لکھ کے دے دیا آپ کو پتہ یہ دو دعائیاں کھاؤں تو میرا بلڈ پیشہ نیچے رہتا ہے میں سکون میں رہتا ہوں آپ کو وہ چھوڑنی نہیں چاہیے اگر آپ کو کسی گفتگو سے کسی قرآن کی آیات سے احادیث کے نور سے اس کا یہ مطلب نہیں محاذا اللہ کے وہاں سے ایک شہر ہر شہر صفا دیتی ہے لیکن یہ میں نے دیکھنا ہے کہ میں نے فلاں شخص کا ایک خطبہ سنا تھا تو یار میرے اندر دو تین دن تک حل چل مچی نہیں اور میں نمازیں پڑھتا رہا میں قرآن پڑھتا رہا میں سوچتا رہا میں نے قرآن مجید کی تلاوت صبح کی تھی آج سارا دن نیکی میں گزرائے میں نے صبح ہزار مرتبہ دروشی پڑھا تھا آج سارا دن نیکی میں گزرائے جس شہر سے آپ کی روح کو سکون مل رہا ہے وہ شہر تلاش کرنے اور پھر اس کو چھوڑے گا اس کے لئے آپ کو سفر کرنا پڑے آپ کو دور جانا پڑے آپ کو محنت کرنی پڑے تو جب تک وہ بیماری کے لئے دوائی کھاتے رہیں گے آپ کو سکون ملتا رہے گا اور اس وقت اشد ضرورت ہے کہ ہم درس قرآن کے لئے اپنی مصروفیات میں سے کچھ وقت نکال لیں اور قرآن سیکھنے کا مزاج پیدا کریں ہم انشاءاللہ الرزیز بہت جل جو ہے وہ عید کی نماز کے بعد عید کی چھٹیوں کے بعد جب آپ کسی علاقے میں ٹاؤنشپ میں کالج روڈ پر کسی جگہ پر فہم قرآن کلاس کا انتظام کر رہے ہیں خاص طور پر نوجوانوں کے لئے تو اس میں ہماری خواہش ہوگی کہ آپ یہ چیز سیکھنے کے لئے دو دن اپنے پیر اور منگل مغرب تائشہ ہماری یہ نشست ہوگی ایڈورٹائزمنٹ کر دی جائے گی آپ کے اس علاقے میں اور آپ کو اطلاع موسود ہو جائے گی جہاں بھی آپ کے جو ہے وہ ممکن ہو سکے قرآن سیکھنے کے لئے وقت نکال لیں اور اس قرآن کی برکت سے اللہ آپ کو تقویے کا نور نصیب کریں اور یہ ایک ایسا عمل ہے ہم نے اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ جہاں وہ اپنے لئے اپنی اولاد اور اپنے نسل کی تربیت کے لئے حاصل کرنا ہے اور جو وقت قرآن کی راہوں پہ گزرا ہوگا حدیث میں آتا ہے کل جب بندے کو اس کے نامہ عمال میں عجر دیا جائے گا تو وہ اس وقت حسرت سے کہے گا کہ میں نے تھوڑی سی نیکی کی تھی میرے رب نے اتنا عجر عطا کیا ہے کاش اگر میں نے سارا وقت قرآن پہ لگایا ہوتا تو پھر عجر کتنا نصیب ہوتا ہے تو قیمتی وقت ہے اس کو بامقصد بنا کر زندگی کے لمحات یہ رمضان دیکھے کل چاند چڑھا اور آج چوبیس رمضان چوبیس دن گزر گئے اور یہ اہم ترین ایام ہے یہ جو آخری ایام ہے یہ سب سے برکت والے ایام چونکہ اس ایک آخری عشرے کے اندر ایک رات ایسی رکھی ہے جس کو قرآن نے کہا ہزار مہینوں سے بہتر رات ہے اور آج پچیسویں شب ہے تو آج بھی شب مغفرت کے عنوان پر پنجاب سوسائٹی فیس ٹو کالیج روڈ پر ہم نے جو رات تراوی کے بعد دو گھنٹے کی نشست رکھی ہے آپ حباب اگر آسکیں تو آج بھی شب مغفرت کے نام سے پنجاب سوسائٹی فیس ٹو کالیج روڈ جہاں ختم ہوتا ہے دائیں طرف سوسائٹی میں ہم نے جو مسجد میں شب مغفرت ای بلاک میں یہ پروگرام رکھا ہے تو یہ قیمتی راتیں ہیں ان کو زائعنا ہمارے یہ عموماً رواج بن گیا ہے کہ ساسری کو مساجد میں ختم قرآن ہوتا ہے اور معذرت کے ساتھ تین دن پھر ہم سمجھتے ہیں آپ تو عید کے لئے مل گئے ہیں اور اب آپ نے شاپنگ کرنی ہے اور اب آپ نے بزاروں میں کھومنا ہے یہ آخری ایام سب سے قیمتی ہیں اچھا ایک تو علماء نے ہوا ہے کہ پانچ راتوں میں حدیث میں آتا ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا ہے کہ تاک رات میں شب قدر کو تلاش کرو لیکن کہا کہ جو آخری رات ہے جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں جتنے لوگوں کی پورے رمضان میں مخشش ہوئی ہوتی ہے اتنے لوگوں کی اس ایک رات میں مخشش ہوئی ہے یعنی جسے ہم نے چاند رات رکھا بزاروں میں گلیوں میں گھومنے کے لئے رکھا اس ایک رات میں اور وہ شب قدر والی رات نہیں ہے یعنی پانچ راتیں تو وہ ہیں جنہیں تلاش کرنا شب قدر ہے وہ ان سے علاوہ کنفرم جو ہے وہ تاک رات جو آخری رات جس سے ابہ رمضان ختم ہوتا ہے سمو عید ہوتی ہے وہ رات اتنی برکتوں والی ہے لیکن اس وقت جب نور کا بڑا بٹ رہا رحمتوں کا ساغر بہرہ ہوتا ہے اس وقت اہم بزاروں میں ہوتے ہیں اور ہماری عشاء کی نماز مغرب کے وقت مرتقفین اٹھتے ہیں اور رمضان کا چاند کے بعد عید کا اعلان ہوتا ہے تو عشاء کے وقت وہی داسیہ بارہ نمازی ہمیں روٹین کے نظر آتے ہیں اور پوری قوم کوئی کٹنگ کروا رہا ہے اور کوئی بزار جا رہا ہے کوئی کہیں جا رہا ہے اس وقت اہم رات ہوتی ہے اور اس ایک رات کے اندر لاکھوں کروڑوں لوگوں کی بخششوں مغفرت فرما دی جاتی ہے آئے میں اور آپ اپنی زندگی کو با مقصد بنائیں اور آنے والی راتوں کے لیے اپنا وقت نکال کر تیاری کریں اللہ مجھے آپ کو توفیقاتے حمل نصیب کرنا ہے آمین اللہم صلی اللہ علیہ وسیدینا و مولانا محمد مبارک و صلی میرے مالک اٹھے ہاتھ پھیلیں جولیاں رحمتوں سے بردیں یا اللہ اتنے لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر جمع ہوتے ہیں سب کا آنا قبول فرما قرآن مجید کا فہم اور نور نصیب فرما جو کہا جو سنا اس پر حمل کی بھی توفیق عطا فرما ہمیں تقوی کی زندگی نصیب فرما ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے مرہومین کی بخشش و مغفرت فرما ہمارے ایک نمازی اسلیم صاحب کی اہلیہ وفات پا گئی یا اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما ان کی زندگی بر کی نیکیاں قبول فرما گناہوں سے درگزر فرما جنتوں میں اعلیٰ مقام نصیب فرما ہمارے بیماروں کو شفاہ اتا فرما سب کے مرہومین کی بخشش و مغفرت فرما اس مسجد کو پیار امن محبت کا مرکز بنا دوست جہاں سے درس حدیث کے لیے ترجمہ تلقران کے لیے دیگر دروس کے لیے وقت نکال کر جمع ہوتے ہیں دیگر جگہ پہ پہنچتے ہیں ان کا یہ پیار تیرے قرآن سے تیرے رسول کے ساتھ ہے یا اللہ اس پیار کی خلحشر کے دن پر لاج رکھنا صل اللہ تعالی علیہ حبیبہی محمد وعالی وعزابی اجمائی اور دوسری دعوت ایک تو ہم پیر اور منگل کو ترجمہ تلقران کلاس کی دعوت میں پیش کرتا ہوں تو دوسرا ہر اتوار کو جامعہ مسجد غوثیہ مسلم ٹاؤن میں جو ایوبیا مارکٹ کے اندر ہر اتوار کو صبح فجر کی نماز کے ایک گھنٹہ بعد درس حدیث کی بھی نشیست ہوتی ہے یہاں سے دوست محبت سے آتے ہیں اگر آپ بھی تشریف نہ ہیں تو ہمیں آپ کا انتظار ہوگا اللہ آپ کا آنا تو ملزو